السلام علیکم ویوورز this is لبنا چودری امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں مزیدار سی چکن شامی کی ریسپی یا اس کو آپ آلو چکن ٹکیا بھی کہہ سکتے ہیں چلتے ہیں فٹا فٹ سے ریسپی کی طرف اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے ایک پاؤ ہڈی والا چکن لیا تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا تھوڑا سا نمک ڈال کے آپ چاہیے تو چکن کو فرائی بھی کر سکتے ہیں نمک مرچے وغیرہ لگا کے اس کے بعد آپ نے اس کو شرڈ کر لینا ہے ایک پاؤ چکن میں سے تقریباً اتنی کونٹٹی نکل آتی ہے اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ چیز یہاں پہ میں نے آلو لیئے ہیں ایک پاؤ تقریباً یہاں پہ میں نے آلو یوز کیے ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے بوائل کر لیا ہے اس کے بعد دنیا لیا ہے یہ حسبے ضرورت جتنا آپ چاہتے ہیں اتنا ایڈ کر لیں ایک سبس میرچ لی تھی بڑے سائز کی اس کو بریگ بریگ کاٹ کے میں نے ایڈ کر لیا ہے چکن تو میں نے آل ریڈی شرڈ کر کے رکھا ہوا ہے اب جو ہمارے آلو ہیں ان کو ہم پہلے میش کر لیں گے سارے آلو ایک باؤل میں ہم شفٹ کر دیں گے اگر تو آپ کے پاس میشر موجود ہے تو اس کے ساتھ آپ ایزیلی اس کو میش کر سکتے ہیں ونہ جو ہم چیزیں پیسنے کے لیے کنڈی ڈنڈا وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس کے ڈنڈے کی مدد سے بھی آپ اس کو میش کر سکتے ہیں آپ نے یہ دیانک نہ ہے بلکل بھی چھوٹی سی بھی گھٹلی اس کے اندر موجود نہ ہو ونہ وہ ٹکیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اچھے طریقے سے بند بھی نہیں پاتی پٹا فٹ سے ہم اس کو میش کر لیں گے اور باقی کا پروسس کریں گے جی تو اب ہم اس کے اندر شریڈڈ چکن ایڈ کریں گے سارا اس کے بعد نمک مرچے ایڈ کریں گے پہلے میں نے یہاں پہ دھنیا یوز کیا ہے دھنیا حسبے ضرورت جتنا آپ کو پسند ہے اتنا آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے بہت اچھا سا کلر آئے گا ٹکیوں کا اور خوشبو بھی بہت اچھی ہوگی سبز مرچے بھی ایڈ کرنی ہے کٹی ہوئی اب ہم خوشک مسالہ جات کی طرف جاتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ایک ٹی سپون یعنی کہ ایک چائے کا چمچ نمک ایڈ کیا ہے یا آپ حسبے ضرورت یا حسبے ضائق ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد کالی مرچوں کا پاودر لیا ہے یہ بھی ایک چائے کا چمچ ہی لیا ہے اس کے بعد ہم گرم مسالہ اس کے اندر ایڈ کریں گے گرم مسالہ آپ نے کم کونٹیٹی میں ایڈ کرنا ہے ایک تہائی یعنی کہ 1x3 ٹی سپون اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بس یہی مسالہ اس کے اندر ایڈ ہوں گے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لینا ہے ٹیسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ مسالہ اس کے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اتنی سی چیزوں کے ساتھ اس کو بنا کے دیکھئے گا بہت ہی مزیدار یہ بن کے ریڈی ہوں گی فٹا فٹ سے ہم سارے جو میٹیریل ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ چیزیں یک جان ہو جائیں بن چکا ہے کوئی بھی علو کی اس کے اندر وہ گٹلیاں اور کچھ بھی مجود نہیں ہے اب ہم اس کی ٹکیاں ریڈی کریں گے میں نے ہاتھ پہ کوئی آئل نہیں یوز کیا کچھ بھی ایسی چیز نہیں یوز کی جو کہ اس کو چپکانے کے لیے استعمال ہو سادہ جو ہوتے ہیں بیئر ہینڈز اسی کے ساتھ ہی میں نے یہ ہلکا سا میٹیریل اس کا اٹھایا ہے اور ٹکی بنانا سٹارٹ کر دی ہے آپ نے اس طرح اس کو پریس کرتے جانا ہے اور پھر سائڈوں سے بھی اس کو اچھے طریقے سے شیپ دے لینی ہے دوبارہ ایک دفعہ سے پریس کریں گے بلکل بھی یہ نہیں ٹوٹے گی آپ چاہیں تو اس کے اندر انڈا بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر انڈا نہیں ایڈ کیا پٹا وٹ سے باقی ٹکیاں بھی ہم تیار کر لیں گے پھر ان کو فرائے کرتے ہیں اب میں نے نون سٹک فرائے پین لیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ دوسرا بھی یوز کر سکتے ہیں دو ٹیبل سپون یعنی دو کھانے کی چمچ میں اس کے اندر آئل ایڈ کروں گی نون سٹک کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ چپکیں گی نہیں دوسرا جو ہوتا ہے سلور کا اس کے اندر ٹوٹ بھی جاتی ہیں اور چپک بھی جاتی ہیں اب سب سے پہلے ہم ایک انڈا لیں گے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے انڈے کے اندر میں نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا نمک مرچیں کوئی چیز ایڈ نہیں کی اب ہم ایک شامی یہ ٹکی جو ہے اس کو لیں گے دونوں سائڈوں سے اچھے طریقے سے ڈپ کریں گے اور اس کو ہلکی آنچ پہ فرائے کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم کے درمیان میں آپ نے اس کو رکھنا ہے کیونکہ اندر جو چیزیں ڈالی ہیں وہ آل ریڈ ساری ڈن ہو چکی ہیں اس لیے بہت زیادہ تیز آنچ آپ نے نہیں رکھ کرنی وہ سے جل جائے گا اور ٹیسٹ بھی بلکل اچھا نہیں آئے گا پہلے سے گرم تیل کے اندر ہم جب ٹکیاں ایڈ کریں گے تو وہ فوراں سے پکے ریڈی ہو جائیں گی پانچ سے سات سیکنڈ آپ نے ایک سائڈ سے فرائے کرنا ہے پھر اس کی سائڈ آپ نے چینج کر دینی ہے اب میں آپ کو پلٹ کے دکھاتی ہوں دیکھئے بلکل اس سائڈ سے انڈا ریڈی ہو چکا ہے دوسری سائڈ سے بھی ہم اس کو پکا لیں گے اور اسی طرح ہم اس کو پھر ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ چاہے تو ان کو بنا کے سٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ میکسیمم ایک ہفتے کے لیے ہی سٹور کیجئے گا زیادہ تیر رکھی ہوئی ان کا پھر ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا شامیہ ہماری ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے آپ چاہے تو پلٹ کے اندر پہلے ٹیشو پیپر رکھ کے اس میں بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں نے آئل کم ہی یوز کیا تھا اس لیے میں ٹیشو پیپر یہاں پہ نہیں یوز کر رہی مزیدار سی ہماری شامیہ یا ٹکیاں بن کے ریڈی ہو چکی ہیں امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں چینل کو اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں مزید اس طرح کی نئی ریسپیز کے ذات تھینکس فور واشنگ اللہ حفیظ